دیکھو دونوں چناؤں میں ایک تو فرق یہ ہے کہ مجھے کیول ایک دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہاں تناؤ لڑ دے اب کی بار جو مل ہے اتنا ساتھ پہلے نہیں تھا کیونکہ میں خود ہی بڑی مشکل سے ہر بوٹر کے پاس نہیں پہنچ پا تھا سیکنڈ دلیت سماج کا جو ساتھ ہے دلیت اور پچھلے کا اب کی بار وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے کوئی بیپاری ہریانہ کا ایسا نہیں ہے جس کا ہمارے گھر میں ٹیلی فون ہر روزنات تھا کہ وہ لے کہتے ہیں کہ ہریانہ بچاؤ بی جی پی اٹھاؤ تو آج دلیت سماجی سمجھ رہا ہے کہ ہم گلتی پہ تھے کلدی بیشنوئی اور اس کا پریوار نے ہمیں سہی دلیتوں کو اپمانش کیا ہے پچھلے چناؤں میں وہ کہتی تھے ستر پار پچھتر پار ملے چاریس دنکر نے تو خود یہ کہا ہے میں نے اس کی پریس کونفرنس دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ ویپکس کا ویدائک ہو تو ایسا ہو جیسے جائے پرکاس تو جب یہی سیٹریفیکیٹ دے رہے ہیں تو بی جی پی کے ساتھیوں کو اور میں ان کے منطریوں کو بھی کھانا چاہوں گا اپنے اپنے ہلکوں میں جا کے دیکھ لے یہاں کاؤں بکاس کرائیں گے نمسکار سواکت آپ سبھی کا ستے خور پر آدم پور کے اکچناو کے دوران میں آج پہنچا ہوں کسنگڑ کی دھانیوں میں کھیتوں میں جو گھر بنے ہوئے وہاں پر ہوں جی پرکاس جی پی آج یہاں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تھے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے پہلے میں کہوں گا کہ ایک ہی گھر میں دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میں چاہوں گا منیس یہ دکھائے اور تب تک میں باتشید شروع کرتا ہوں آپ سے پردان جی پچھلے کئی دنوں سے جس پرکار سے لوگ یہ کہنے لگے بیجوردست ٹکر ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب لوگوں کے بیجورد ٹکر تو ہے ہی نہیں اب تو کانگرس پارٹی بہت آگے ہے ٹکر تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ یا تو آدمپور میں ابھی تک آئے نہیں یا جو لوگ ہار کی طرف جا رہے ہیں یہ تو بیجی پی کے لوگ کہہ رہے ہیں ٹکر ہے ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے ٹکر ہے اچھا آپ کا پیچھلا چناؤ بھی تھا دو آزار نو کا آپ پھر چناؤ ہے دونوں چناؤ میں فرق کیا لگتا ہے اور ایک جیسا کیا لگتا ہے دیکھو دونوں چناؤ میں ایک تو فرق یہ ہے کہ مجھے کبل ایک دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہاں تناؤ لڑنا ہے میں اس وقت آدمپور سے تناؤ نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن پارٹی نہ دیشتی میں نے یہاں لڑا اور اس وقت جیس طرح کا کاریہ کرتا ہوں آدمپور ہلکے کے لوگوں کا ساتھ اب کی بار جو ملے ہیں اتنا ساتھ پہلے نہیں تھا کیونکہ میں خود ہی بڑی مشکل سے ہر بوٹر کے پاس نہیں پہنچ پا تھا لارش دن تک میں میرے گاؤں ہی پوری نہیں ہوئے تھے تو اس لئے اب کی بار جو ساتھی تھے ہمارے ایک تو وہ ساتھ آدمپور کی جنتہ کا زیادہ پیار پریم اور سنے مجھے پہلے سے زیادہ ملے سیکنڈ ڈلیت سماج کا جو ساتھ ہے ڈلیت کا اور پچھڑے کا اب کی بار وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے تھارڈ اس وقت میں کہہ لیا تھا آج چودری اودے بھان چودری بھاندر سنگھ ہمارے سانس دیپیندر سنگھ ہمارے ویدھائک پورو ویدھائک دوسرے کاریہ کرتا ہے نہیں تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہجاروں کی تعداد میں مرلہ مجھے اس بات کی اتک پرسنسہ ہے پرسنسہ ہے کہ آدمپور منڈی میں ابھی گیا تھا تو مجھے دکاندار بھائیوں نے بتا کوئی بیپاری ہریانہ کا ایسا نہیں ہے جس کا ہمارے گھر میں ٹیلی فون ہر روز نہ آتا کہ وہ لے کہتے ہیں کہ ہریانہ بچاؤ بی جے پی اٹھاؤ کل دیپ کا ہنکار توڑو اور جے پی کو جیتا ہو تو اس لئے لوگوں کا من ہے سہر ہے گاؤں ہے کسان ہے مزدور ہے کرمچاری ہے آپ نے دیکھ لیا کرمچاری سنگٹن سارے کے سارے کسان سنگٹن سارے کے سارے سرکار کے خلاف ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ جیتنے والی پارٹی کونگرس ہے تو بی جے پی ہرانی ہے جس پرکار سے میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا تھا چوڑی باغڑیان میں وہاں پہ دلیت سماس کا جس پرکار سے تھا بڑا کئی نہ کئی ان لوگوں نے جوز دکھایا ہے پہلی باری میں دیکھ رہا ہوں اس پرکار سے کافی دنوں بعد اس چنان میں جس پرکار سے میں نے کہا تھا کہ اس کو ایکشن کا ریکشن ہے کلدیب بیشنوی نے جس نے اودیبان جی کو پی سی سی پریزنٹ کی گھوشنا ہوئی تو کلدیب بیشنوی نے اس کے خلاف ارگرن اروپ لگانے کا پریاس کیا اور اودیبان جی نے اس کو بڑا سکتی سے سکت لائجم جواب بھی دیا تو آج دلیت سماجی سمجھ رہا ہے کہ ہم گلتی پہ تھے کلدیب بیشنوی اور اس کا پریوار نے ہمیسے ہی دلیتوں کو اپمانت کیا ہے پیچھروں کو اپمان کیا ہے یہاں تک بھی ان کو تو بیچاروں کو بھیواس آدھیوں میں بھی آج بھی 1927 جیسا بھارت بنانا چاہتے ہیں کلدیب بیشنوی کا پریوار آج دلیت سماج اس بات کو نہیں مانے گا اور آپ پھر جگہ جگہ دمکاریں بار بار دمکاریں یہ ہمارے ادھے بانجی کے خلاف اتنا کندہ سبتوں کا استعمال کریں یہی ایک کہانے کہ آج دلیت سماج نے فینسلا کر لیا کہ اب کی بار بھاچپا کو بوٹ کرتی نہیں دیں گے بوٹ کو اپنے نیتا کے اپمان کا بدلہ ہم اس کا سمیمان اسی سے کریں گے سمیمان اسی سے کریں گے کہ کانگرس پارٹی کو بوٹ دیں گے آپ کہتے ہیں کہ دمکاریں ہیں اب بھی پھر ایسے مجھے پرکاس کا ایکسن کیا ہوگا دمکاریں تو بیچاریں وہ جانتے نہیں ان کو اس بات کا جھان ہے میں ہر دلیت سماج کے بھائی کو پیچھلے سماج کے بھائی کو بلکہ آدم پور ویدان سبا چھتر کے مدداتوں کو کہنا چاہتا ہوں سب کو پتا ہے میرا ٹیلی فون نمبر ہے چھانو میں پانسو تیتیس پچپن آٹ یدی کوئی بھی بھارتی زنطہ پارٹی کا نیتا یا کوئی سرکاری یا دیکاری کرمچاری کسی کو بھی دمکاریں تو دور رہا دمکائے گا تو پرچہ درج گرا کے اندر ڈلوائے دوں گا یدی دباؤ ڈالنے کا بھی کوشش کیا تو جیہ پرکاس کو سیدھا ٹیلی فون کرو تو پھر جیہ پرکاس آپ کے بیچ میں ایک گھنٹہ نہیں دس منٹ کی دیری پر ہمارا کوئی ان کو ساتھی آپ کے بیچ میں پہنچ جائے گا بی جی پی نے اب بہت سارے منتریوں کو مکھے منتری بھی آ رہے ہیں سب کو چناؤ میدان میں اتار دیا جبکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک طرفہ ان کی جیت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر گی میں یہ تو بی جی پی غلط بھی ممتی پچھلے چناؤں میں وہ کہتی تھے ستر پار پچھتر پار ملے چاریس اب کی بار کہہ رہے تھے جیت گے جیت گے ملی ہار اور جو منتری آ رہے وہ ہیں کیا سارے کے سارے اب آپ دیکھئے بھارتی دنٹہ پارٹی کے دیکس ہیں دھنکڑ صاحب دھنکڑ نے تو خود یہ کہا ہے میں نے اس کی پریس کونفرنس دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ ویپکس کا ویدائک ہو تو ایسا ہو جیسے جی پرکاس ہم سے جبردستی کام کرواتا تھا تو بی جی پی کے لوگوں تو میرے خلاف بہت ہی مانگنا چاہیے جب ان کو پتا ہے بی جی پی کے لوگوں میں اچھا ہوں ایک میرا جو ٹریک ریکورڈ ہے وہ کلدی بسموی سے اس کے پریوار سے ہنڈر ٹائم بیٹر ہے تو جب یہی سارٹیفیکیٹ دے رہے ہیں تو بی جی پی کے ساتھیوں کو اور میں ان کے منتریوں کو بھی کھانا چاہوں گا اپنے اپنے ہلکوں میں جا کے دیکھ لے یہاں کہاں بھی کاس کرائیں گے ابھی اس کے دوارہ ستیندر سنگھ کے دوارہ پوسٹر لگوا دیئے میں باغڑی ہوں اور آپ کو لے کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے دم کی دی تھی آجاؤ بھائی میں لٹھ لے کے کڑا ہوں دیکھئے وہ جس کو کوئی سیریس نہ لیتا اس کی چرچہ میں نہیں کرتا ہر اپنے ہی نہیں کچھ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گا اس کا جواب میں دینا مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے ساتھ دے رہی ہے آپ کا میرا ساتھ کیوں دے گی انہوں نے تو اس کا ساتھ دے رہی ہے کوڑا رام کا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو مطدادہ ہے جو تھوڑی بھی سودھ بودھ سے کام لے رہے ہیں میں لوگوں سے کچھ کہتا ہوں بی جی پی میرا تو بی جی پی وہاں ساتھ دے رہے ہیں بی جی پی کا ہو انیلو کا ہو ججپا کا ہو بسپا کا ہو یا دوسری جو چھتری پارٹی ہے مہر کسی سے کہتا ہوں کہ اس لڑائی میں جے پرکاس کا ساتھ دیو ساتھ لینا پر جاتاں تو میں ساتھ دینا کونسا پاپ ہے بلکل جے پرکاس جے پی میرے ساتھ تھے اور ہونسلہ جس پرکار سے چناؤ شروع کیا تھا وہ ہونسلہ آج بھی برکر آ رہا ہے تھکان آپ کو ان کے چہرے پر کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہوگی کیونکہ جے پرکاس کو اسی بات کے لیے جانا جاتا ہے کہ وہ کبھی گیوپ نہیں کرتے کبھی میدان نہیں چھوڑتے خیر اب جس پرکار سے میدان میں ڈٹے ہیں اور جیت کا دعوائی لوگ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے جرور بتائی گا کیمرے شاکمین اس کے ساتھ ساتھ دیو سرما